موسیقی تازہ اور گرم لہو وطن عزیز پاکستان کی سالمیت کے لیے پاکستان کے دفاع کے لیے پاکستان کے استقام کے لیے پیش کیا جیہاں ناظرین یہ وہ بزرگ ہیں جس وقت ان کی عمر تیسے چالیس سال کے درمیان تھی تو انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں ان لوگوں نے عملی طور پر حصہ لے کر پاکستان کو نقابل تسخیر بنانے میں اپنے حصے کا کام کیا آج ان کے عزاز میں ایک پروکار تقریب کا اختمام کیا گیا جس میں ان بزرگوں کی زرائے بھی کی گئی ان کے عزاز میں بہترین قسم کا عشائیہ بھی دیا گیا اور ان کو مختلف طحیف سے نواز آ گیا اس تقریب کے روحے روان بیگا ویل فیر فاؤنڈیشن کے جناب چودرین ندیم منظور صاحب ہے غازیوں کی خدمت میں جو کچھ بھی میں نے کوشش کی ان کی حوصلہ فضائی کے لیے بلا شک و شبہ ان کے ہم سب پر حقوق ہیں کہ انہوں نے آج ہمیں جو آزاد وطن ملا ان لوگوں کے وسیلے سے ملا انہوں نے انیس سو پینسٹھ اور انیس سو کتر میں اس وطن کے دفاع کے لیے اپنی ساری توانائیاں بروے کار لاکر اس ملک کو آزاد بنایا اور میں ان کا تہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے اس عمر کے حصے میں بڑاپے میں بھی میری اس ریکویسٹ پر اس درہاز پر لبائک کہا اور تشریف لائے اور مجھے حدمت کا موقع دیا میں دعا گو ہوں اپنے رب سے کہ مجھے میرا رب ان بزرگوں کی ہمیشہ حدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بیگا ویل فیر فانڈیشن کے پلیٹ فارم سے میں ان بزرگوں کے لیے جو کچھ بہتر کر سکوں اس کا میں اپنے رب سے دعا گو موسیقی میردہ سکول میں جانے کا اتفاق ہوا چودری سردار صاحب چوہان کلاہ سے بیلان کرتے ہیں اس وقت یوکے میں ریاش پذیر ہیں انہوں نے دو بزرگوں کو جو تحریک پاکستان کا بھی حصہ تھے چودری بہادر صاحب اور چودری لالہان صاحب ان کو بلا کے توفے توحائف دیئے تو میرے دل میں یہ چیز پیدا ہوئی کہ میں بھی ان بزرگوں کی اور اپنے یونین کونسل کے بزرگوں کی اس طرح سے حدمت کروں کہ وہ مجھے محبت سے دعائیں دیں اور ان کا مجھ پر حق ہے کہ میں جہاں اپنے کاروبار میں اتنا زیادہ روپیہ کمار رہا ہوں فاؤنڈیشن میں بھی حرش کرتا ہوں ان کے بھی حقوق ہے ہم سب پر وہ ہم ڈیلیور کرنے کے لیے آج پہلا کترہ بنے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ جو بزنس کمیونٹی ادھر تشریف لائی میری درخواست پر دعوت پر وہ سب اس کام میں اس مشن میں میرا ساتھ دیں گے اور آئندہ سال تحصیل کھاریاں کے تمام غازیان کو چھ ستمبر یا پانچ ستمبر کو میں مدعو کر سکوں میں اپنے رب سے ملتمس ہوں کہ ان بزرگوں کو اللہ پاک صحت تندرستی دے مجھے بھی دے کہ آئندہ سال ہم دوبارہ کٹھی ہو سکیں